ایک اللہ والے بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی انہوں نے اردگرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی اللہ نے اس بزرگ پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مردے نے سر اٹھا کر وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ کہا اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا سزا ہوتی ہے یا پھر جزا آرام یا عذاب لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے اور آپ تو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہو مردے نے کہا کہ جو انسان وفاد پاتا ہے اس سے سب سے پہلے تین سوال ہوتے ہیں اگر وہ ان تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی یہ قبر تمہاری آخری آرامگاہ ہے یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا کوئی بھی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے اسی لئے تمہارا پسندیدہ کام جو دنیا میں تم کو اچھا لگتا تھا وہ تم بتا دو تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لئے بہت کچھ ہے اس لئے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی میں نے قبر میں ستر ہزار قرآن ختم کیے ہیں میں آپ کو ستر ہزار قرآن دیتا ہوں آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دیتے اس اللہ والے بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سا سودا ہے ایک سبحان اللہ کے ستر ہزار قرآن کریم کا ثواب ملے گا تو اس نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہو مردے نے کہا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں دنیا ہے دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں یہاں ستر ہزار قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب ہے دوستو اس وقت ہم دنیا میں ہیں آئیے ہم بھی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں کمیٹس میں آپ بھی دو بار سبحان اللہ لکھئے اور اس کا ثواب کسی اپنے کو بھیج دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑو کو اجازت دیجئے کا اللہ نگہ بان موسیقی